جو وضائف ہیں وہ وضائف جو میں ٹی وی پہ بتاتا ہوں کسی کے پوچھنے پہ عمومی ہوتے ہیں وہ پوچھنے والا تو ایک ذریعہ بنتا ہے دیکھ وہ عمومی ہوتا ہے کہ آپ کے اگر اسی طرح کے حالات ہوں تو آپ بالکل جائے وہ اس پہ عمل کر سکتے اس پہ کوئی مذاقع نہیں ہے اس کی عام اجازت ہوتی ہے باقی پوچھنے والا ایک ذریعہ بنتا ہے لیکن یہ کہ خصوصیت نہیں ہوتی کہ وہی کرے کہ دوسرا کوئی نہ کر سکے یا یہ کہ آپ نے ماں سنا کسی اور شخص کو کوئی تکلیف ہوئی آپ نے میرا وہ وضائفہ سناوا ہے اس کی بھی میں نے اجازت دے رکھی کہ آپ آگے بتا سکتے ہیں کہ آبی مفتی صاحب ہمیں یہ وضائفہ بتایا تھا یا آپ یہ عمل کر لیں تو یہ تو صدقہ جاریہ ہے اس کی میں نے عام اجازت دے رکھی ہے تاکہ میرے لئے اللہ کی ہاں جو عجر و ثواب کا خیرہ جمع ہو باقی جو ہے وہ دعوت کی روٹی اللہ نے انتظام کر رہا ہے قرآن کریم کی تلاوہ جو ناغی کی دنوں میں منع ہوتی ہے لیکن باقی جو ہے ذکر و اذکار اللہ کے اسما کا ذکر و دروشی وغیرہ وہ ناغی کی دنوں میں بالکل پڑھ سکتی ہیں تو کوئی بھی اسم آزم یا یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رہیم اس طرح یا زجر والے اکرام وغیرہ تو اللہ کے کوئی بھی نام اسم آزم کے وہ ناغی کی دنوں میں خواتین پڑھ سکتی ہیں اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے حافظے کے لئے حافظے کے معاستے کچھ وظیفہ بتائیے باقی حافظہ حافظے کے لئے نوٹ کر لیں حافظے کے لئے نوٹ کر لیں صورت آلہ سبی حسم ربی کے لئے آلہ جو صورت ہے اس کی آیت نمبر آٹھ ہے غالباً وَسَنُقْرِيُكَ فَلَا تَنْسَا سَنُقْرِيُكَ فَلَا تَنْسَا إِلَّا مَاشَاءَ اللَّهِ یہ جو آیت ہے یہ آپ نے سیون ٹائم اپنے کھانے پینے پہ دم کرنی ہے جو بھی چیز کھائیں پینے اس پر سنو قریو کا فلَا تَنْسَا إِلَّا مَاشَاءَ اللَّهِ پڑھ کے دم کر لیا کریں اور اس کے بعد وہ کھائیں پینے اپنے اوپر بھی کبھی پڑھ کے پھونکتے رہا کریں اگر کوئی متعلق کرنا اور سٹڈی کرنی ہو اس سے پہلے سات مرد پہ اس کو پڑھیں سینے پہ دم کریں اول آخر ایک مرد پہ دروشی پڑھ لیں اس کے بعد وہ متعلق شروع کر دیں انشاءاللہ جو پڑھیں گے وہ آپ کو یاد رہے گا آپ کا حافظہ درست رہے گا تمام ایسے لوگوں کے لیے اس کی اجازت ہے جن کو یاد داشت کا مسئلہ ہے انشاءاللہ اس سے نفع پہنچے گا